موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے اس خاص شو میں جس کا نام ہے یہ بات ضروری ہے آج بھی ہم انشاءاللہ الازیز پروگرام میں بات کریں گے موضوع ہے حجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عرشد عبدالباری بھائی اور شیخ شاہ فہد سنابلی اپنے گفتگو کی ابتداء میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ یوکے کے پریسیڈنٹ نے ایک وقت میں کہا تھا کہ اگر مسلمانوں پر فتح کرنا چاہتے ہو تو مسلمان عورتوں کے حجاب کو اتار کر کہ قرآن پر چڑھا دو تو ان پر فتح حاصل کر سکتے ہو تو آج اسی موضوع پر ہم انشاءاللہ الازیز بات کریں گے بات یہ ہے کہ حجاب کیوں ضروری ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تو ہمارے لئے کہہ دیا ہے جاہلیت کے عورتوں کے دراب بناوں سگار کر کے باہر مت نکلو اپنے گھروں میں ٹھہری رو اسی موضوع پر ہم لوگ انشاءاللہ الازیز گفتگو کریں گے حجاب کیوں ضروری ہے ہم شیخ سے بھی جاننا چاہیں گے حجاب دیکھیں دراصل سب سے پہلے تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کے ہر رکن کو اور اس کی ہر تعلیم کو اور اس کے ہر عادت اور اخلاق کو اپنا ہے تو مسلمان ہونے کے ناتے سب سے پہلے ضروری بنتا ہے کہ ہمارا یہ ریلیجن ہے ہمارا یہ دھرم ہے ہمیں اس کی ہر تعلیم کو اپنانا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی باقاعدہ سراحت کے ساتھ نہیں لیکن ایسے الفاظ ذکر کی ہیں جو ہجاب کے لئے ہی آتے اور پھر حدیث کے اندر تو باقاعدہ بہت جگہ پر سراحت ہے کہ عورت کو پردہ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے بات تو یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دھرم پر چلنا ہے پھر دوسری بات اس کے اندر اور بھی فائدے دیکھے جا سکتے ہیں ایک مسلمان عورت کا امتیاز یعنی اس کی پہچان اس کی خاصیت ہے ہجاب اور اگر ایک عورت مسلمان ہے لیکن وہ ہجاب نہیں کرتی تو ایک طرح سے وہ مسلمان عورت ہونے کا جو تمغہ اس کو ملا ہے جو اس کو ملا ہے ایک پرائز ملا ہے اس کو وہ اس کو اتار کے پھیک رہی ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے اچھا میں یہاں پر کیا بات کہنا چاہتا ہوں بات یہ کہ اگر آپ کو سرچ کرنا ہے یا آپ کو اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ سوچنا ہے تو ٹھیک ہے آپ انویسٹیگیشن کوب کیجئے اتنا کیجئے کہ آپ کو پتل چل جائے کہ آپ کا رب واقعی آپ کا رب ہے جب تک آپ کو یہ نہ مطلب کلیر ہو جائے انویسٹیگیشن کرنا ہے جتنا سے ریسرچ کرنا جتنی تحقیق کرنا ہے خوب کرئے لیکن آپ نے اگر آمنہ و صدقہ ایمان لے کر کیا ہے کلمہ پڑھ لیا آپ نے تو اب آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ اس میں یہ حکمتیں دیکھو کہ فردے کی کیا فوائد ہوتے ہیں کیا نقصان ہوتے ہیں اپشن تو ہو سکتا ہے کہ آپ حکمت جانو لیکن اس نیت سے کہ انہیں کی حکمت پتا چلے گی تب ہی ہمیں حکمت بہت ساری چیزوں کے نہیں پتا چلتی ہے اب آرہا یہ مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب کوئی مساہ کرنے والی بات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ پیر کے اوپر مساہ کرنے کا حکم ہے جبکہ لوجک اگر دیکھنا چاہیے تو نیچے مساہ کرنا چاہیے لیکن کیا ہوا اوپر سے ہمیں بہت ساری جگہوں پر لوجک یا حکمت نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کیا ہم اس کو اگنور کر دیں گے چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا اس میں کیسا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے احکام الہیہ کا وہ پابند ہے جو حکم ملا ہے اگر حکمت سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک اگر نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ریجکٹ نہیں کیا جا سکتا چھوڑا نہیں جا سکتا تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر ہمارا یہ دعویٰ کے مسلمان ہیں تو پردہ جو ہے یہ اسلامی شہیرہ میں سے ہے تو سوال جو ہوا تھا کہ ہجاب کیوں ضروری ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ اللہ نے کہا ہے کیونکہ اسلام نے کہا ہے اور اس میں آجم بھائی دیکھئے ایک اصل میں جو ہم بات کر رہے ہیں ہجاب جو لفظ ہے آج کل سمجھا جاتا ہے کہ ایک اسکارف ہوتا ہے ایک کپڑا ہوتا ہے لیکن ہماری جو گفتگو رہے گی وہ برقے کو بھی رہے گی جو پورا مکمل بدن ڈھاپنا چہرے کو ڈھاپنا ہمارا انشاءاللہ ہجاب اور پردہ سے مطالق جو ہمیں بات کرنا ہے وہ یہ کہ مطلب چہرے کا بھی پردہ ہمیں دیکھنا ہے کیا ہے کہ نہیں ہے بہت سارے مسلمان جو دیندار گھرانے کے لوگ بھی ہیں وہ لوگ بھی کہیں چہرے کا برقہ ہی رہے گا ایسا نہیں کہ ہم صرف اس کی ہجاب کی ہیڈ اسکاف کی بات کرنا ہے لیکن تو واضح اصل میں اس میں اختلاف کافی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے لیکن شریعت کا اگر صحیح طور پر ہم مطالعہ کرے کتاب و سنت کو ملا کر کے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جس طرح جسم کا پردہ ہے ہر جسم کے ہر عدو کو عورت کے لئے چھپانا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ان سے ایک ہی سوال یہ کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کی یا ایوہ النبی یقل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ ہاں کہ اپنے گھر کی عورتوں سے کہو اللہ کے نبی کہ وہ جو ہے اپنے اوپر پردہ ڈال لیں تو یہ اس کے پسے منظر میں آپ دیکھیں گے تو صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آ کر کے علم حاصل کرتے تھے اسی تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ان کو کہو کہ وہ پردے کے پیچھے سے کریں ساری چیزیں تو وہ زمانے میں جو صحابیات تھی نعوذ باللہ وہ جسم کا کون سا ایسا حصہ ہوگی جو وہ دکھاتی تھی ظاہر سی بات تھے عورت وہ اس زمانے کے تو پاک باز عورتیں تھیں وہ عام طور سے زمانے جاہلیت کی وہ چہرہ ہی ظاہر ہوتا تھا تو اسی کو جو ہے چھپانے کے لئے اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل کیا اور آپ دیکھیں گے نا یدنینا علیہنہ عربی میں جو الفاظ ہیں عام طور سے ہمارے ہاں ہجاب میں اس کی وضاحت لوگ کہتے ہیں کہ صرف لپیڑ دو کپڑے کو لیکن جبکہ ہم دیکھیں گے نا تو یدنینا جو عربی میں لفظ ہے ادنا تو اس کا علا کے ساتھ جب یہ سلح آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ پردے کو ڈال لینا یعنی کپڑے کو ایسے ڈالنا کہ چہرہ چھپ جائے چہرہ چھپ جائے ہاں تو اتنی واضح دلائل اور کتاب و سنن بیشمار دلائل ہونے کے بہت جو بھی ایک روایت اور میں ایڈ کر دوں یہاں پر کہ وہ واقعہ بہت مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا واقعہ افق والا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ نے بہتان لگایا تھا اللہ نے ان کے پاکی کا برات نازل کیا اللہ رب العالمین آسمان سے اس میں جو واقعہ ہے کہتے ہیں کہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی جب پہنچے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سوئی ہوئی تھی تو وہ دیکھے اور ان کو پہچان گئے اور پھر پہچاننے کے بعد کیوں پہچان لیا اس کے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے مجھے پردہ کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس لئے انہوں نے پہچان لیا اب یہاں پر انہوں نے جیسے استرجع کیا نہیں جیسے کہا انہوں نے حضرت عائشہ کو اللہ کی رسول کی بیوی ہیں وہ چھوٹی ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہی کیا کہا جیسے پڑھا تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ مورن میری آنگ کھولی اور میں نے پھٹ سے اپنے چہروں کو ڈاب لیا مطلب اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پردہ جو انہوں نے کیا اپنے جسم کو تو آدمی ظاہر چیز بات اس سفر میں تو کرتا ہی ہے وہاں پر صاحب لبزوں میں کہا کہ انہوں نے اپنے کپڑے کو چہرے پڑھا دیا اس سے صاحب لبزوں میں پتا چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ شیک وہ حج کے تعلق سے جو حضرت عائشہ دونوں بہنوں کی یہ روایت ہے کہ جب لوگ آتے تھے حکم یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھول کر رکھیں گے باقی حالات میں اس کو ڈھکنا ہی ہے لیکن حج میں کھول کر رکھنا ہے تو حج میں بھی احتیاط کا یہ عالم تھا پردے کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی کافلہ گزرتا تھا یا جنبی لوگ سامنے آیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے چہرے پر اپنے پردے کو ڈال لیا کرتے تھے تو اس میں واضح طور پر یہ بات ہے حفظ اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ جو منگیتر کو شادی کے موقع سے اس کو دیکھنے کا حکم ہے تو دراصل وہاں چہرہ ہی مراد ہے دیکھنے کا اگر چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دیکھنے کا یہ اتفاق کرتے ہیں ایک ربایت سے ایٹ کر دوں کہ جو ربایت میں ہے نا کہ محرم عورتیں جب وہ احرام کی حالت میں ہوں گی تو اپنے چہرے کو نہیں ڈکیں گی یہ اس کا مفہوم مخالف کیا بتاتا ہے کہ اگر محرم کے حالت میں نہیں ہیں وہ احرام کے حالت میں نہیں ہیں تو کیا کریں گی پھر وہ اپنے چہرے کو ڈھاک کے رکھیں گی مطلب وہاں کھولنے کا حکم دیا اس کا مفہوم مخالف کیا بتاتا ہے کہ چہرے کو ڈھاکنا ہے وہاں نہیں کوئی ڈھاکنا ہے شاہفات بھائی نے شادی کا کہا تو مجھے حضرت مغرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد آئی جس میں انہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور پوچھا کہ اللہ کی نبی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور فلان لڑکی ہے جس کو میں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں اللہ کی نبی سے کہا تو اللہ کی نبی نے کہا کہ تم نے اسے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو کہا دیکھ لو جا کر کے تو حضرت مغرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں گیا فلان لڑکی کے انساری صحابیہ تھی وہ ان کے گھر پر میں گیا دیکھنے کے لئے اور ان کے والد سب کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انہیں دیکھنے کی اجازت دی ہے دیکھئے اس زمانے میں کتنی پاک بازی تھی اور عورتیں کتنی مطلب وہ تھی کہ وہ والد حدیث کے الفاظ مغرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے چہرے کو دیکھا اور انہوں نے جو الفاظ مجھ سے کہے مجھے ایسا لگا کہ ان کو یہ بات ناپسند آئی کہ کوئی آدمی میرے گھر پر آئے اور کہے کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں نکاح کے لئے یعنی اتنا ناپسند گزرا ان کو تو صحابیہ رسول کہتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی جس سے انہوں نے نکاح کرنا چاہتے تھے تو وہ پردے کی پیچھے سے باتیں سن رہی تھی تو وہ صحابیہ نے پردے کی پیچھے سے کہا کہ اگر اللہ کے نبی کا حکم ہے تو میں بالکل آپ کو دیکھوں گی آپ مجھے دیکھ سکتے ہوں ورنہ اگر یہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے تو میں ابھی تمہیں اللہ سے ڈراتی ہوں تو کچھنی واضح دلیل خوبصورتی کا جو اصل مرکز ہے وہ چہرہ ہے اٹریکشن جو اصل ہوتا ہے وہ چہرہی سے ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہماری خواتین جو میک اپ کرتی ہیں تو زیادہ تر میک اپ وہ چہرے کا ہوتا ہے کیونکہ خوبصورتی کو جھلکانے والا درشانے والا اصل یہ چہرہ ہی ہوتا ہے اور ایک خاتون جو ہے وہ چہرے ہی سے پہچانی جاتی ہے تو اصل وہی ہے خوبصورتی کا مرکز اور اسی کو سمارا جاتا ہے بغیر چہرے کے عورت کا تصبور کر کے دیکھیں کیا تصبور ہے تو اسی کو اگر کھول دیا جائے تو کیا فائد ہے ہاتھ پیر کا ایک جسم رہ جائے بغیر چہرے کے عورت کا کیا تصبور رہ جائے اور وہ حدیث بھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ بعد اللہ وجہہ سبعینا خریفا مننا کہ جو ایک روزہ اللہ کے لئے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے تو یہاں پر چہرے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محدیسین کہتے ہیں کہ یہ چہرہ جو ہے انسانی جسم کا شرف ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا کہ جب چہرہ محفوظ رہے گا تو سارا جسم محفوظ رہے گا تو یقین چہرہ بہت ہے تو اصل وہ چہرے ہی سے ہوتی ہے اسی لئے نا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو سیطان اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں تو کیا پیش کرتا ہے سب سے پہلے تو شکل ہی دیکھیں گے چہرہ ہی دیکھیں گے تو اس سے صاف واضح ہے کہ چہرہ کا پردہ ضروری ہے کچھ عقلی دلائل دے سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے تو لوگوں کے پردہ ہی کیوں کرنا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی پردہ کرنا ہے تو دل کا پردہ کرنا ہے شکل کے پردہ کرنے کیا ضرور اگر پرابلم ہے تو وہ آپ کو پرابلم ہے مجھے تھوڑی پرابلم ہے اپنے دل کا آپ اصلاح کیجئے نہ کی مجھے پردے کا حکم کیجئے اچھا تو جسے دل کا پردے والی بات آئی ہے اس پہ تو مطلب شرم سے ڈوب جانا چاہیے اگر ایک مسلمان یہ بات کہے تو کیونکہ جب آیتِ حجاب نازل ہوئی تھی تو صحابیات نے صحابہ اکرام سے پردہ کیا تھا ان سے زیادہ دل کے اعتبار سے پاک باز کون ہو سکتا تھا امہات المومنین نے صحابہ اکرام سے پردہ کیا بلکہ باقاعدہ انہی کے لئے حکم آیا کہ اگر کچھ مانگنا بھی ہے ان سے تو پردے کے پیچھے سے لینا ہے تو اگر کوئی مسلمان ایسی بات کہہ رہا ہے جبکہ وہ ایک طرح سے مائن بلکل کہ اگر کوئی مسلمان ایسی بات کر رہا ہے تو اس کے لئے شرم کی بات ہے یعنی وہ ان پاک باز لوگوں پر تحمد باندھ رہا ہے کہ ان کے دل میں فطور تھا ان کے دل میں کھوٹ تھا اس لئے ان کو پردہ کرنا پڑا سیب اسلام کی بات نہیں ہے سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے میں آپ پوری دنیا اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے مانتا ہے کہ مرد کے اندر عورت کا ٹریکشن رکھا گیا ہے اور عورت کے ہاں مرد کا تو یہ دونوں ایک ساتھ ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ایک فطری جو ہے اندر سے فطری طور پر ایک آواز آتی ہے کہ اگر عورت کو کھول کر یوں ہی ایسے پیش کر دیا جائے گا تو لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی لوگ غلط نگاہوں سے دیکھیں گے اور جو ہے لوگ زینہ کی طرف جا سکتے ہیں اور اس طریقے سے سماج میں اگر دونوں ایک ساتھ آئیں گے اس لئے دیکھیں دونوں کا دائرہ بھی الگ الگ رکھا گیا حکمت یہی ہے کہ دونوں کی بناوٹ میں ساخت میں فرق ہے تو دائرہ اس لئے رکھا گیا تاکہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو اٹریکشن ہوگا پھر پیار محبت عشق و عاشقی یہ جو ڈیجیٹل نیوز ہم دیکھتے ہیں اور نیوز پیپر جو دیکھتے ہیں وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنے ریپس کتنے کرائم جو ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ وہ عام طور پر ایسی عورتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جو بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہیں یا اٹریکشن کا مرکز بنتی ہے بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں کہ عورت بے پردہ نکل سکتی ہے اٹریکشن کچھ نہیں ہوتا ہے ہاتھ پر ٹچ ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ساتھ میں کام کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہے تو ایر ہوشٹس میں خاص لڑکیوں کو کیا رکھا جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ریسٹرپشن پر عورتوں کو کیا بٹھایا جاتا ہے ایک شیمپو لے عورتوں کی تصویر کیا دی جاتی ہے آپ دیکھیں ایک آدمی ایک تھمنل بھی تھمنل بنواتا ہے نا تھمنل میں بھی اٹریکشن دیا جاتا ہے اور وہ لڑکیاں کسی بڑھے عورت کو نہیں لاکر کے کھڑا کیا جاتا ہے بلکہ وہ لڑکیاں جو جوان ہوتی ہیں جن کی ذریعے سے خوبصورتی چلک رہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں کسی بھی ویڈیو کو آپ کو وائرل کرنا ہے تھمنل پر خوبصورت لڑکیوں کو چپکا دیجئے جرچہ اس کے اندر وہ کنٹینو اس طرح کا ہو بھی نہیں وائرل کرنا اٹریکشن ہے تبھی نا تو اس کو ہر کوئی محسوس کرتا ہوں مانتا ہے اس کو ایسا نہیں ہے بے شک ہو سکتا ہے اور اس میں دیکھیں اٹریکشن والی جہاں تک کے بات ہے یہ تو ہر کسی نے مانا ہے کہ اٹریکشن ہے اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنے اقل کا علاج کر رہا ہے اور دوسری بات جو ریپورٹس ہیں جو جن ملکوں میں اتنی آزادی دی گئی ہے کہ بے پردہ ہو جائے عورت اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے تو ان کے ریٹ دیکھ لیجئے چاہے ریپ کا دیکھ لیجئے چاہے ابورشن کا دیکھ لیجئے چاہے طلاقوں کا دیکھ لیجئے وہ حد درجہ آپ کو بڑھا ہوا ملے گا بلکہ ایک ریپورٹ کی میں بات کروں تو اس میں جس زمانے میں یہ بے حیائی عام نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں طلاق کی شرع کم تھی طلاق کم ہوتی تھی ڈائیورس کم ہوتے تھے لیکن آج کے زمانے میں ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ابھی انہی ملکوں کی بات ہے آج یہ دھرنا چل رہا ہے کہ ابورشن کا یو ایس نے ختم کر دیا قانون ابھی نئی خبر ہے کہ ابورشن کا قانون یو ایس نے ختم کر دیا لیکن عورتیں وہاں کی چاہتی ہیں کہ وہ قانون رہے کہ ہمیں ابورشن کرانے کا اختیار رہے تو یو ایس کو یہ قانون لانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے کیونکہ اس کے پیچھے کیا تھا ان کا فیملی جو سسٹم میں بلکل تباہ ہو رہا ہے کولیپس ہو رہا ہے جب ایسے بچے بڑھ رہے ہیں جو بغیر باپ کے ہیں بغیر باپ کے جو بچے ہیں وہ سماج کے اندر منفی اور نیگیٹیو چیز پیدا کر رہے ہیں یعنی سماج کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور ایسا ہے کہ فیملی سسٹم بھی مسئلہ بن رہا ہے کہ فیملی سسٹم یہ ہے کہ اگر بچے نہیں بچیں گے اگر ابورشن کرا دیا جائے گا تو ہماری آبادی جو ہے وہ گھٹتی جائے گی اور جو افرادی قوت کی ضرورت ہوتی جیسے کہ ابھی چائنہ کے پاس ہے چائنہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ یو ایس کے پاس نہیں رہ جائے گی تو ضروری کہا کہ بچے کم سے کم ٹھہریں بچے رہیں چائے جیسی بھی رہیں یا تک کہ انگلینڈ کا اس کا اپوزٹ کا مسئلہ ہے کہ ابورشن کرانا وہاں اچھا سمجھا جا رہا ہے کیونکہ جو ناجائز اولادیں پیدا ہو رہی ہیں وہ پورے سماج کے لئے تباہی کا ذریعہ بن رہی ہیں تو دیکھنے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک جو آزادی کا آزاد خیال تصور کر جاتے ہیں جہاں پر ہجاب کو نوچا جاتا ہے جلائے جاتا ہے اور اس کے خلاف قانون بنا کر اس پر پرتبن لگا جاتا ہے ان ملکوں کی کیا حالت ہے پر یہی بات میں یہاں پر یہ اٹھ کروں کہ کم از کم وہ انڈسٹیز جو بہیائی پر مستمیل فلمیں بناتی ہیں وہ کم از کم تیرانبے پرسنٹ کمائی کر رہی ہیں اتنا زیادہ اتنا زیادہ ہے کہ کچھ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے مطلب اتنا کمائی کیوں ہوتی ہیں یہ عورتوں کی ذریعہ سے ہو رہی ہیں کروڑوں کا مطلب کروڑا ڈالر کا مطلب ٹن اوور ہوتا ہے یہ حالت ہو چکی ہے کروڑ دول نہیں ہے لاکھ کروڑ اس طرح کی چیزیں پائی جارہی ہیں کیا یہی ساری چیزیں نہیں اصل میں دیکھی آپ ایسا نہیں کسی بھی اسلام تقریباً مطلب اثر نہیں ہوتا وہ ان کے لئے یہ جواب ہے تقریباً ہر دھرم میں کسی نہ کسی لیول پر پردہ ہے ایسا نہیں ہے اور ہم نے خود دیکھا ہمارے بزرگوں کو جانے ہم نے خود دیکھا کہ عورتیں غیروں کی جب پہلے باہر نکلتی تھی وہ گھونگٹ کارتی تھی آج کیسا یہ فلمی کلچر کی وجہ سے مطلب اس کو اتنا نورمل کر دیا گیا کہ ایک لڑکی جوان لڑکی خود ایک لڑکی کو لے کے گھر میں چلی آتی باپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا یہ چیزیں دھیرے دھیرے نظر نورمل ہو گیا غیر مسلم عورتوں کو لے لیجئے راجستانی غیر مسلم عورتوں کو ان کا بھی پردہ ہوتا ہے چہرے پر وہ گنگڑ دالی ہوتی ہے ان سب کے پیشے ایک بڑی وجہ ہے حقوق کے نصوہ اسباب کیا ہیں مطلب یہ بے پردگی کے اسباب کیا کیا ہوں جی اس کو ہم سبب میں لے سکتے ہیں کہ آزادی نصوہ حقوق نصوہ کا غلط نعرہ دھوکے والا نعرہ کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو تم لوگوں نے قید کیا ہوا ہے اس کو گھر سے نکال کر کے گھر کی کال کوٹری سے نکال کر کے اس کو کھلی فضاء کے اندر لے کر آؤ یہ نعرہ لگایا گیا اور اس کے لیے سب سے پہلے پردے کو ہی اتارا گیا ہے پردہ اترے گا تو عورت چمکے گی مارکیٹ میں نظر آئے گی ہر جگہ نظر آئے گی پھر ان کا بزنس کا فائدہ اور ان کا جو بھی فائدہ ان کی نظروں کا فائدہ ان کو اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کا فائدہ یہ شک میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میں باوسوک بلکہ پختہ طریقے سے کہہ سکتا ہوں جو نعرہ دیا گیا عورت کو یہی اصل بے پردگی کی وجہ بنا اور دوسری بات اس سے عورتوں کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوا عورتوں کو آزادی نہیں ملی بلکہ مرد آزاد ہو گئے مرد آزاد ہو گیا اور وہاں تو پوچھنے کے لئے آسانی ہو گئے ایک طرح سے عورتوں کو قید کر دیا گیا اور مرد ہر طرح کی ضرورت اپنی عورتوں سے پوری کر دیا نعرہ دیا ہے انہوں نے نعرہ کیا دیا میں آزاد ہوں مجھے قید مت کرو اپنا کھانا خود گرم کر لو بھائی ہے باپ اس میں کیسا ہے نام تو آزادی نصوہ دے دیا نام آزادی نصوہ دے دیا اب آزادی کا کیا مطلب ہے کہ عورت خود جیسے چاہے ویسے رہنے لیکن ابھی باپردہ عورتوں پر پابندی لگا دی یہ کونسی آزادی ہے بلکہ باپردہ عورت زیادہ آزاد ہے بالمقابل بے پردہ عورت انہوں نے آزادی کا نعرہ بھی دیا تو ان کا کام یہ تھا کہ جو لوگ باپردہ ہیں ان کو باپردہ رہنے دے جبکہ انہوں نے ان کی پردے کو ہٹا کر کے زبردستی پردے کو ہٹا کر کے واپس ان کو قید کر دیا اصل میں کیا ہے نا دیکھئے یہ جو حکم ہے نا پردے کا یہ معاشرے کے بعض مسالح کی بنیاد پر ہے اسے نہیں ہے اب دیکھیں کہ ایک جو مرد ہے نا کچھ مسلحتیں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے فوائد کی بنیاد پر ایک مرد ہے نا اس کو بھی پردہ کرنا ہے ناف سے لے کے یہاں تک ستر اس کا اب ہاں اب وہ ستر ہے پردہ کے اصل چھپانا ہے تو ایک مرد کو بھی یہ حصہ چھپانا ہے عورت کو زیادہ چھپانا ہے اب ایک مرد یہ کہے کہ نہیں بھئی مجھے آزادی چاہیے میں یہ نہیں چھپاؤں گا ننگے گھوموں گا گھومتے بھی ہے نا گھوم سکتا ہے سماج اس کو سماج تشکر اچھا نہیں بانے گا یہ غلط ہے نا فطرت اس کو اچھا سمجھتی ہے تو ایک عورت کا کی جو فطرت تھی جو بناوٹ تھی اس کی بنیاد پر اس کو کیا حکم دیا گیا نہیں تم کو اوپر سے نیچے تک کرنا اب ایک عورت یہ کہے کہ نہیں بھئی میں آزاد ہوں میں اس کو اتار دوں گی تو وہ جو اتارے گی تو اس کے پیچھے جو نقصانات ہیں اور جو کچھ فساد ہونے والا ہے وہ بہت زیادہ ہر انسان محسوس جو میں سے ایک سبب یہ ہم لے رہے ہیں کہ مطلب میڈیا ہمارے لیے بہت رول موڈل کی حیثیت رکھتا ہے اس میں کہ عورتوں کو بہجاب کرنے میں آپ کیا اس بات سے اتفاہ کریں بلکل بلکل میڈیا کا تو اس میں سب سے بڑا رول ہے اب مان لیجئے ہم یہاں بیٹھے ہیں یورپ کی خبر ہم لے رہے ہیں امریکہ کی لے رہے ہیں کہ وہاں عورتیں اس طرح رہ رہی ہیں وہاں یہ تحریک چل رہی ہے فریڈم کی بات چل رہی ہے وہ میڈیا کے تھوڑے ہم جان لے ہم وہاں تو گئی نہیں ہیں وہاں ہو کر کے آئے ہیں جب اسلام کی بات آتی ہے جب کسی عورت کی بات آتی ہے تو میڈیا باقاعدہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ باقاعدہ اس کو فائننس کیا جا رہا ہے فائننس کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کی یہ چیز دکھائے جائے اس کو درشاہ جائے اس کو سڑک پر لائے جائے بازار میں لائے جائے اس کے لئے اگر فائننس کیا جا رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا ضرور ایسی کمپنیز ہوں گی جو فائننس کرتی ہوں گی مارویلز وغیرہ کی فلمیں جو چلتی تھی بچوں کے زمانے میں ہڑنے والے ہواوں میں اب اس میں مسلم لڑکیوں کا نام دے کر کے ان کو ہیروین بنایا جا رہا ہے وجہ کیا یہی ہے مسلم عورتوں کے نام سے ہی آنا شروع ہو گئی اس میں وہ اپنے پردے کو کیسے فیکتی اٹھا کر گئے نہیں میں آزاد ہونا چاہتی ہوں عورت برکھے میں گانے گا رہی ہیں ایک وجہ جو ہو سکتی ہے بے پردگی عام کیوں ہو رہی ہے بے پردگی اس لئے بھی عام ہو رہی ہے ہم نے جو موڈرن دور نے اپنی ترقی کا جو پیمانہ بنایا ہوا ہے وہ جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنی زیادہ ترقی آفتہ ہوگی اور اگر کپڑے زیادہ ہیں یا باقیدہ برکہ پہن رکھا ہے تو اس کو تو مانس موس کی ہے وہ ترقی میں مانس میں ہے یہ جب سوچ کر دی یہ سوچ جب عام کر دی لوگوں کی زمان میں چڑھ گئے دیکھو یورپ انگلینڈ اتنا بڑا ملک ہے اتنا مالدار ملک ہے یو ایس سے ہے یہ سب اتنے مالدار ملک ہیں لیکن وہاں پر کپڑوں کا کلچر نہیں برکے کا ہجاب کا کلچر نہیں ہے تو ان کو لگے گا کہ اگر ہم ہجاب کرنا ہے تو ہم گریب ملک ہیں ہم ترقی آفتہ نہیں ہیں ہم پیچھے ہیں ہم ڈولپ نہیں ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے کہ ایک وہ فیلنگ آتی ہے احساس کمتری کی اچھا وہ نہیں اس کے پیچھے ایسیٹ ان کا کیا آ رہا ہے یو ایسی کا یو ایسی کا اس کے بارے میں گورڈ نہیں کر رہے ہیں اللہ نے کہا کہا شیطان نے اس طرح لیپا پوتی کر دی ہے اتنا اچھے سا سمجھا دیا ہے اتنا اچھا کر کے دکھایا ہے باقاعدہ میڈیا نے بھی کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ اس کے پیچھے نتیجہ کیا ہوا ہے اگر میں نتیجہ کی بات کرنے لگوں تو شیخ چلی ایک سیٹی ہے امریکہ سیٹی نیبل کے ایک ملک ہے باقاعدہ ساؤت امریکہ کا چلی ایک ملک ہے اس میں ستر پرسینڈ بچے بن بیاہی ماہوں کے ہو رہے ہیں ستر پرسینڈ بچے یعنی ہر سو میں سے ستر بچے ان کا باپ ہی نہیں ہے اصل وہی ہے نا کہ کون یہ سب سسٹم جہ لے گا کون برداشت کرے گا کون یہ سب ذمہ داریاں لے گا ذمہ داری لینے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہسی کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ بہت سارے ملکوں میں یہ آفر دیا جا رہا ہے کہ شادی کرو گورنمنٹ آپ کو اتنا پیسہ دے گی شادی کرو اتنا پیسہ اتنا ڈولار اتنی یہ سہولتیں ٹیکس فری آپ کا کر دیا جائے گا آپ کو اچھی جوب دی جائے گی آپ کو اتنا انعام دیا جائے گا مطلب اتنی ساری سہولتیں لالچ دے دے کر کے شادی کروارے ہیں کیوں یہ کیوں اسے یہ شادی کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں سر جوڑ کر کے بھائی اپنی جو ہماری فیملیز ہے اس کو سسٹم کو کیسے برکران رکھا جائے بچانے کے لیے اور یہاں پر ہماری عورتیں ہندوستان میں ہیں اس کلچر کو ہم بیچارے بچارے کیا بول سکتے ہیں ماسوم لوگ اس کے نتیجے کو نہیں دیکھ پا رہے اور وہ لوگ بھی تو اپنا کلچر تو اپنے گھر میں تو آگ لگی پڑی ہے اور ہمارے گھر کو کہنا ہے کہ اپنا گھر صدار لیجئے ملہب وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی ایک سے دو بچے ہونے چاہیے صرف انسان کے اور اس پر پابندی لگا رہے تھے آج وہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین ہونا چاہیے اب وہ مشین پر بھی چڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اولاد ہی نہیں ہیں تو خالی بوڑھے بڑھ رہے ہیں اب بوڑھوں کو سما لے گا کون حکومت اور حکومت میں کون بیٹے وہ بھی بوڑھے ہیں اس میں ایک کارڈ میں نے دیکھا جو اٹھائی ہوئی تھی ایک عورت اس میں لکھاتا ہے کہ اس میں گن کو زیادہ ادھیکار حاصلیں عورت کی وجائنہ سے زیادہ عورت کو ہی وجائنہ سے زیادہ بندوق کو زیادہ ادھیکار ملے ہوئے انسان کہیں بھی بندوق چلا سکتا ہے رکھ سکتا ہے لیکن عبورشن کرانا یا پھر عورت کی جو اس سے جو جھوڑی بات ہے اس سے اس کا ادھیکار کو اس کو نہیں ملا ہے جبکہ عبورشن کا ہم بلکل سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور اسلامی کے لئے ہم اس کو حرام اور غلط بولتے ہیں بلکل غلط ہے لیکن ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ حالت یہاں تک آ چکے ہیں اور ہم کو لگ رہا ہے کہ کتنا بہترین یہ چیزیں آئیں جو اصل میں ہیں وہ یورپ سے ہی ہمارے اندر آئی ہے عام طور سے دیکھا جاتا ہے ہم لوگ یورپ کے کلچر سے اور وہاں کے لوگوں سے متاثر ہو کے مرغوب ہو کے ان کی چیزوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں لیکن جب آپ ہسٹری پڑھیں گے نا تو وہاں پر بھی جو بے دینی آئی ہے نا وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی ہے ایک وقت تھا جب وہاں کے عوام اور وہاں کے چرچوں کے دنمیان میں ایک بہت بڑا مطلب ایک طرح کی جنگ چلی وہاں کے لوگ مطلب آزادانہ خیال کے تھے وہ کوئی ریسرچ پیش کر دیتے تھے تو پادری جو چرچ سے کہہ دیتے تھے بھئی یہ تو کافر ہو گیا وہ سائنٹیفک پیش کر دے تو وہ بھی کہہ دیتے تھے کافر ہو گیا یعنی ان کے وہم و گمان کے خلاف کوئی بات کر دو تو اس کو دھدکار دیتے تھے لہذا اب وہاں کے لوگ باغی ہوئے ان لوگ انہیں کہا کہ بھئی دینداری اور دین اور ہماری معاملات میں مذہب یعنی دنیا اور دین کو ملا کر کے نہیں چل ستنے اور اسی کو سیکلوریزم کہا گیا سیکلوریزم کی اگر ہم تعریف دیکھیں تو اس کی تعریف یہ یہ کہ ہمارے معاملات میں ہمیں دین سے مشورہ نہیں لینا ہے وہی سے اس کی پتیدہ ہوئی دین چھوڑنے گا شہرت پسندی بھی بہت اہم ہے کیسا ہے کہ ایک خاتون شہرت پسند ہونے کے لیے چرچے میں آنے کے لیے کتنا کم اور باریک لباس پہنا دو پہننے کے لیے تیار آپ تو اس کی سیطریف کر دے تعریف کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تو شہرت پسندی بھی بہت بڑا سبب ہے اس شہرت پسندی نے خاتون یا لڑکی وہ پردہ کیا کپڑا بھی اتارنے کے لیے تیار ہے کہیں سونے کے لیے تیار ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے شورت پسل بھی وہ بھی اسی طرف چلا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے عورتیں اور پردے کو ختم کرنا چاہیتی ہے نکالنا چاہیتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کلچر اس چیز کو accept نہیں کر رہا ہے سماجی سے لوگوں کو گریوی نظر سے پردہ عورتیں ہیں ان کو وہ مقام نہیں دے رہا ہے جو گئر پردہ عورتوں کو دیا جا رہا ہے کہ یہ مطلب سماج میں رہنے کے قابل نہیں سماج کو نقصان پہنچا رہا ہے اب یہ ایک بات جیسے ذکر آئی کہ ان کا کلچر یوروپ اور امریکہ کا کلچر جن کو دیکھ کر کہ ہم سیکھ رہے ہیں ان کا کلچر بھی ایسا نہیں تھا آج سے اگر دوستو سال پیچھے اگر چلے جائیں تو ان کے ڈریس کو دیکھ لیجئے ان کے پہناوے کو دیکھ لیجئے ان کی ثقافت کو دیکھ لیجئے وہ تقریباً ہجاب سے جو ہیڈ سکارف ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا تھا تقریباً ساری عورتیں ہیڈ سکارف کا استعمال کرتی تھی بلکہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی اس میں انگلینڈ کی وہ ویڈیو ہے کہ کمپنی میں عورتیں آ رہی ہیں کام کرنے کے لیے ان سب کے اوپر ہو بہو ایسا لباس جو مسلمان زیبتن کرتے ہیں فرس ٹائم جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا مجھے لگا کہ یہ لبنان کی یا اردن وغیرہ کے آس پاس کی عورتیں ہوں گی جو اس طرح کے ہجاب پہن کر کے آ رہی ہیں لیکن اس میں آگے ایک پترکار ہے خاتون ہی تھی وہ بھی اس نے ذکر کیا یہ انگلینڈ ہے اور یہ آج سے زیادہ پرانی بات نہیں جب کیمریا کا وجود ہو چکا تھا تب ہی وہ ویڈیو ریکوڈ کی گئے کافی پرانی بات نہیں ہوگی تو ان کا بھی کلچر یہ تھا کہ ہجاب ہے یعنی اپنے چہروں کو ڈھاکنا ہے موسکل سے سو دوست سال ہوئے ہوں گے زیادہ زیادہ بہت پرانے نہیں پہلے کی عورتیں بھی پردہ کیا کرتی تھیں اور آج بھی آج بھی نا آج بھی اگر آپ گوگل کریں ایک اٹلی میں ایک شہر ہے اس کا نام لگ کر ذکر کریں کہ اس کا تریڈیشنل ڈریس کیا ہے میں اگر صرف رنگ کی بات کروں رنگ کو چھوڑ کر کے میں گارنٹی دیتا ہوں وہ فوٹو اگر کسی کو دکھا دی جائے کوئی فرق کر لے کہ یہ کریشن ہے یا مسلمان ہے اس میں ہجاب جو آج کی مسلم عورتیں پہنتی ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہجاب وہ اس کا اپنائے ہوا ہے یعنی ایک تو یہ چہرہ تو ڈھکا ہوا ہے یہ تو اتنا حصہ تو ڈھکا ہوا ہے باقاعدہ یہ گلے تک کا یہاں پر بھی اس کو ہجاب کو لپیٹا ہوا ہے وہ ٹریڈیشنل ڈریس ہے اور وہاں کی دیواروں پر باقاعدہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مذہبی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ ان کو ہجاب کرنا ہے پورا پورا ہجاب بلکہ کچھ ڈریس تو ایسی ہے جو ہو بہو برکے کی معنید ہے جو برکہ آج کل کے عورتیں پہنتی ہیں پھر اس میں ایک چہرے کا فرق ہے لیکن ہو بہو وہی ڈریس ہے طلب تہذیب سے وہ تعلق رکھتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے جس تمدن میں جس تہذیب میں وہ جی رہا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس تہذیب کو اختیار کرے ابھی مثال کے دور پر ریسنٹ ایک ڈراما بہت یوٹیوب پر بہت فیمس ہوا اور بہت چلا جبکہ وہ تو اس نے اتنی تباہ کاریاں کی اور جو ہے عقائد میں لوگوں کے معاملات بہت خراب کیے لیکن اس میں ایک چیز آپ غور کریں گے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ڈراما اچھا چل رہا تھا ایک دام ہائیئر پر تھا تو اس کی جیسی ٹوپیاں اس کی جیسے ڈریسز باقائدہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی وہ فلاں خاتون جیسا ڈریس لاکے ہمیں دو ہمیں اس طرح کے کپڑے لاکے دو تو جو تریڈیشنل جو فیشن ہوتا ہے نا آج میں اس میں گھل مل جاتا ہے اور اسی کو اختیار کرتا ہے اور یہی ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جیسے میں نے یورپ کی بات کی کہ اس طرح سے ان کا جو ہے تہذیب اور تمدن ان کی ختم ہو گئی تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ختم ہو گئی لیکن اس دور میں اسی دور میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی قرآن یہ کہتا تھا فلا یا تدبرون القرآن قرآن میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے وہ لوگ روکتے تھے ریسرس سے دھوننے سے حتیٰ کہ ان کو بائبل پڑھنے سے روکتے تھے وہ لوگوں کو جبکہ قرآن ہمیں دعوت دیتا تھا قرآن ہمیں بتاتا تھا تو ہم قرآن سے سیڈیسفائٹ تھے ہم تنی تہذیب سے سیڈیسفائٹ تھے لیکن جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہماری تو تہذیب ختم ہو گئی ہے اور ان کی تہذیب پروان چڑھتی جا رہی ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو اسی کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں یہودیوں کی ساری کوششیں کی جا رہی ہے اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے نا وہ اپنا فلمی کلچر کا ہے ڈرائمی وغیرہ کا کیونکہ کیسا نا وہ بے پردگی کو جس انداز میں دکھاتے ہیں نا وہ ایک اچھا بنا کے دکھاتے ہیں تو وہ چیزیں لوگ کاپی کرتے ہیں ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ہماری بچے ہیں اس کو کاپی کرتے ہیں اس طرح اور اس میں کیسا نا کی مطلب جتنا ننگاپن کا مظاہرہ ہوگا نا اتنا ہی اچھا اس کو دکھائے جاتا ہے اور باقادہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان کے لیے مخصوص لباس تیار کرتے ہیں لباس باقادہ اس کے لیے فیشن ڈیزائنر ہوتا ہے اس کا ایک جملہ ہویا کاسٹنگ کیا جاتا ہے وہ کیسا نا کیے کہ خاص بن جاتا ہے پھر لوگ اس کو اڈوب کرتے ہیں لوگ اس طرح پہننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پورا بکتا باقادہ نہیں چلتا ہے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو اسرائیلی روایت ہے اس میں یہی کہا نا انہوں نے کہ یہود کی عورتیں جو ہے اپنی چپلوں میں نیچے جو ہے موٹی لکڑی لگایا کرتی تھی یعنی جو ہل والا فیشنز ہے نا وہ بھی ہمارے یہودی سے آیا ہے وہ اس زمانے میں چلتا تھا حضرت عائشہ کی روایت ہے اسرائیلی روایت ہے کہ وہ جو ہے اپنے پیروں میں جو ہے نیچے موٹی لکڑی کی ہل لگا کر کہ اپنے آپ کو اوچھی کیا کرتی تھی تاکہ لوگ ان کو دیکھے اور اب اوٹھی میں وہ موشک لگا لیا کرتی تاکہ وہاں سے گزرے تو ہماری عورتیں آپ دیکھیں آپ شادیوں میں جب جاتی ہیں نا تو باقادہ وہ برکہ اتار دیتی ہیں جس کپڑے میں جاتی ہیں اس کپڑے میں ہوتی ہیں کیوں تاکہ لوگ دیکھیں وہ شہرت ہو کہ ہاں بھئی یہ وہ کپڑا پہنے ہو جو فلا فلم میں فلا ہی رون نے پہنا ہے فلا نے پہنا ہے یہ خود یہ نکات کیوں اتارتی ہے عورتوں کو دکھانے کے لیے نا اور چرچے ہوتے باقادہ باتیں ہوتی ہیں کہ ارے یار اس کا زیور تو ایسا تھا اس کا کپڑا تو ایسا تھا اس نے میکب ایسا کیا تھا جو لوگ بولتے ہیں کہ ہجاب نہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو یہ ساتھ چیزیں کیوں ہوتی ہیں ایک جواب ہے ان کے لیے ایک وجہ دیکھیں آپ وجہ کی بات کریں جیسے تو ہم نے جب تک جو وجہ پر ڈسکس کی ہے وہ مسلم نون مسلم سب کے لیے ہو سکتی ہے اسپیشلی اگر میں مسلم کی بات کروں تو سب سے بڑی وجہ دین سے دوری تربیت کرنا ہونا اولاد کو بچپن سے نہیں سکھانا ہے کہ آپ کو کس طرح سے رہنا ہے کس طرح پہننا ہے بلکہ اولاد کی تربیت یا بچپن سے اس کو تربیت دینا اور اس کو اپنے دائرے حدود سکھانا اسلام کی پابندی سکھانا یہ فرض ہے واجب ہے اللہ کینہ بیسی اللہ علیہ وسلم بچ کہا کہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو دس سال کا ہو جائے تو اس کے لیے مارو بچے کو مارو اور ان کا بستر بھی الگ کر دو اس طرح کی باتیں سکھانا چاہیے تربیت دینی چاہیے لیکن آج دیکھیں آپ اگر کوئی دکان پر لے کے جاتا ہے بچے کو یا بچی کو تو گڑیا گڑے جو خریدے جاتے ہیں اس میں بے حیائی بلکل عام ہوتی ہے کیونکہ اس کی ڈریس بھی ایسی ہوتی ہے اس کا چہرہ مورا بھی لپسٹک لالی سب کچھ لگی ہوتی ہے لیکن بچی وہی پسند کرتی حالانکہ بچے اس کو وہاں پر سکھانا چاہیے تھا بیٹا یہ بے حیائی کی چیز ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو تم رکھو یہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کوئی دوسری چیز اس کو دے بچہ چھوٹا ہوتا ہے بچی چھوٹی ہے وہ کچھ نہیں جانتی ہے وہ میکپ بھی نہیں کرنا چاہتی ہے وہ جانتی نہیں ہے سب کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ بھی شعور نہیں آیا اس کے باوجود میں باپ خود ایسے بیہائی کے لباس لاتے بچپن سے اس کو ابھی بچی ہے اس کو مطلب حوصلہ دیتے ہیں اس کو حوصلہ دیتے ہیں کہ ہاں تو کرو یہ آپ کی لئے جب وہ باگی ہو جائے گی جب وہ بڑی ہو جائے گی نہیں سنیں گے تب اس کو تربیر دیں گے اچھا وہ سب دیکھ کے سیکھ کہاں سے رہے بچے ماں باپ کو ماں خود اتنا مطلب یہ ایک موڈرن جو ذہن بیٹھ گیا ہے نا یہ موڈرن کے ہونے کی نشانی ہے اس کو اپنانے کے لئے ہم اپنے دین سے بھی ہاتھ دو بیٹھ رہے ہیں اور یہ دین سے دین سے ہاتھ دونا یہ سب سے بڑی پہلے جو غیرت تھی نا اب وہ غیرت نہیں رہی پہلے کیسا نا کہ کسی گھر کی خاتون اگر باہر جھاگ بھی لے نا تو ماں باپ یہ بڑے بھائی اگر آپ دیکھ لیں نا وہ غیرت میں آ جاتے تھے مطلب آج ہمارے گھر کی بچیاں یار گھوم رہی ہیں وہ دھیرے دھیرے غیرت جو نا وہ ختم ہو گئی دیوس ہو گئے والد دیوس جو حدیث میں ایک دم فٹ آ رہا ہے ہمارے گھر کی لڑکی دوسری کے ساتھ گھوم رہی ہے گھر میں بیٹھ کے بات کر رہی ہے گھر تک بھی لے آتی ہے نا پھر وہ اثر نہیں ہوتا خود ماں منگیتر کو ماں فون لگا کر کے دیتی ہے بیٹی کو کے بات کر غیر محرم مرد سے کتنی افسوس کی میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں یہیں آئی پلس میں ہی ایک ڈیبیٹ تھی مطلب ڈیبیٹ کیا ایک پروڑام تھا ہمارا کیا کہتی دنیا کیا کہتا ہے اسلام اس میں ایک غیر مسلم ساتھ تھے ایک مسلم پینلش تھے اس میں جب انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی تمہاری بیٹی کے ساتھ میں ایسا ہوگا تو کیا کہو گے کوئی اس کا بوائی فرینڈ رہے سامنے والا آدمی نے کہا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں میری بیٹی مطلب اس کی چوائز اگر وہ کسی کو رکھنا چاہ رہے تو رکھ لے مطلب اس قدر بہیائی اور بے غیرتی ہو چکی ہے کہ بول رہا ہے نہیں میری بیٹی اگر کسی کو پسند کر کے لا رہے یہ گھر میں تو کوئی دککت نہیں مجھے یہ بہیائی ہے اور حاشم بھائی اس میں ایک بات اور کے ہو سکتی ہے کہ نورمل ہم اتنے ہو چکے نا کہ اب ہم کو لگتا نہیں کہ ہجاب کی ضرورت ہے اکثر لوگ جو دیکھیں گے آپ مسلم ہیں اور وہ ہجاب کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے اگر وجہ جاننے کی کوشش کریں گے تو اس میں بہت بڑی وجہ یہ ملے گی کہ میں نے شروع میں کوشش کی کہ ہجاب کروں پردہ کروں فلا سے پردہ کروں اس سے پردہ کروں لیکن اس کا آنا جانا اتنا ہمارے ہاؤنے لگا کہ بار بار اور پھر اس سے الجھن ہونے لگے اس پردے سے یہ آفیسوں کی کہانی زیادہ تر ہوتی ہے کہ آفیس میں ایسا ہوتا ہے کہ بوس سے یا پھر جو بھی کلیگ وغیرہ ہوتے ہیں آس پاس جو بھی ہوتے ہیں ان سے کام پڑھتا رہتا ہے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے تو اس کو اتنا عجیب لگنے لگتا ہے کہ جب بار بار بات ہوتی ہے تو وہ پردے ہی کو ہٹا دیتی ہے کہ اب اس میں پردے کی کیا ضرورت ہے بار بار کام پڑھ رہا ہے بار بار ضرورت پڑھ رہی ہے ایسے ہی جو جو جوائنٹس فیملی ہوتی ہیں اس میں اگر کوئی پردہ بھی کرنا چاہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ بنے گی کہ بار بار ہمیں دیکھنا پڑتا ہے بار بار ان سے بات کرنی پڑتی ہے ضرورت پیش آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے یہ تصویہ ایک بیناری ہے کہ مطلب گھر کے اصلاح کرنے کے بجائے آپ اس سسٹم کو توڑ دو کہ جو مطلب زناکاری کے راستے دروازے کو کھول دو ایسے تو نہیں کیا جا سکتا بھائی آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایک عورت کے پاس لیمٹ ہے کہ اگر آپ کو آنا ہی ہے دروازے تک بھائی پردے کی پیچھے سے بات کرو بہت صاف لفظوں میں کارلہ صحیح بات حضرت عائشہ کی خالی میں ایک روایت ذکر کر دوں ان کے بات پر حضرت عائشہ کی واضح روایت ہے کہ وہ ان کے ایک دودھ شریک والد تھے جن کی بیوی نے انہیں دودھ پلایا تھا حضرت عائشہ کی تو ان کے بھائی حضرت عائشہ کو ان کی بیوی نے دودھ پلایا تھا والد کا نام کہ جن کی بیوی نے حضرت عائشہ کو دودھ پلایا تھا تو یعنی ان کے بھائی یعنی حضرت عائشہ کے چچا جب وہ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے گھر میں گھسنے نہیں دیا کہاں یہاں سے واپس جاؤ جب تک اللہ کے نبی سے نہ پوچھ لو تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں سے نکلو اور جب تک اللہ کے نبی اجازت نہ دے دے تم اندر نہیں آنا مجھے دودھ جو ہے ان کی بیوی نہیں پلایا ہے یعنی میرے والد کی بیوی نے پلایا ہے تمہاری بیوی نے تھوڑی دودھ پلایا ہے تم میرے چچا بن گئے ہو جب تک اللہ کے نبی اجازت نہ دے تب تک آنا نہیں پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی نے کہا نہیں آنے دو وہ تمہارے چچا ہے تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یعنی نصب سے بھی جس طرح رشتے حرام نصب سے جو رشتے حرام مانتے ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں ایک سبب میں یہاں پر یور ذکر کر دوں کہ بہت ساری ہماری خواتین جو مسلم ہیں وہ لوگ اپنے پردے کو افضل نہیں سمجھتے ہیں مرعوبیت کے شکار ہو گئی ہیں اس کو کم تر سمجھتے ہیں پچھڑا ہوا سمجھتے ہیں سامنے والے کے جو لوگ ہیں ان کو ترقی آفتہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھ لینا اور اس لیے پردے کو اتار دیا ایک ذہنیت ہی بھی ہو سکتی نا شیک کہ ایڈوکیشن اب اس نے لے لیے اس نے مطلب گریجویٹ ہو گئی ہے یا پھر اس نے ماسٹر ڈگری لے لیے لیے پیش ڈی اولڈر ہو گئی ہے اس کو لگتا ہے کہ جب ہم ایڈوکیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پردے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کیونکہ موسٹ اوپ جو گریجویٹ ہوتے ہیں وہ پردہ نہیں کرتے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں جس نے پانچ پڑھا ہوا ہے آٹ پڑھا ہوا ہے ہاں وہ لوگ پردہ کریں لیکن ہم تو educated ہم بھی پردہ کریں یہ ایک ذہنیت ہی بھی ہو سکتی ہے یعنی تعلیمی میں ای آر کو انہوں نے مطلب وہ بنا لیا ہے اسی لیے عورتیں کہتے ہیں کہ پردہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے نہ کہ اس میں ہونا چاہیے تو میں یہاں بولنا یہ چاہتا ہوں کیا مطلب ترقی میں واقعی میں پردہ ریکوپٹ ہے کبھی کبھی کیسا ہوتا نا ہم سب بہن بھائی ہیں ہم سب بہن بھائی ہیں پردہ کیا پردہ مطلب جو پردہ کرتا ہے کہیں نیکم اس کے دل میں چور ہے مطلب یہ باور کرانی کوشش کیا دی ہے کہ ہم تو سب بہن بھائی ہیں دل صاف ہے وہ سوچ رہا ہے کہ غلط نظریہ یہ چیز بھی مجھے کہیں کہیں محسوس ہوتی ہے بلکل ہو سکتا ہے کہ انسان اس لیے نہیں کرتا کہ اگلا بندہ سوچے گا کہ میں اس کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں میں اس کے بارے میں کچھ نیگیٹیو سوچ رکھ رہا ہوں شاکر ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہ نورمل کلچر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ بار بار اٹریکشن کی وجہ سے پردہ بیچ میں سے اتار دیتی تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسی چیز کا تو ہمارا امتحان ہے دین پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے بلکہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ انسان ہاتھ پر رکھے اگر انگارہ ہاتھ پر رکھ لے اس سے بھی زیادہ مشکل آئیں گے دین پر چلنے میں تو یہ بات سمجھنے چاہیے کہ دین پر چلنا مشکل ہے اور پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ انسان اسلام قبول کر لیا اور اس کی زندگی آسانی سے گزر گئے یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے انسان کو آزماتا ہے کو فتنوں میں ڈالتا ہے کہ وہ کس قدر اپنے ایمان میں اپنے اسلام میں اپنے کلمے میں کس قدر کھرا ہے تو یہ چیز ان لوگوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں چاہیے کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ننگاپن اور جو ماحول ہے کیا یہ بےہیائی ایاشی اور یہ برہناپن یہ کلچر کیا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی سنجیدہ انسان اس کو قبول کر سکتا ہے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی اگر حیاء انسان کی مر جائے تو پھر اس انسان سے آپ کسی بھی چیز کے توقع کر سکتے ہیں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے مسئلہ یہ ہوا کہ درمیان میں یہ حیاء کا جو پردہ تھا اس کو اڑا دیا گیا ہے ایسا ابھی آپ نے بات کیا ابھی ہم بہن بھائی ہیں یا پھر یہ کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ مرے بارے میں غلط سوچے گا تو اس کو یہ غلط حیاء آگئی ہے غلط طریقے سے اس کو حیاء نہ گھیر لیا جو صحیح حیاء تھی کہ واقعیتاً میرا چہرہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ ساری حیاء ختم ہو چکے اسی کو ختم کیا جا رہا ہے یہ مین مرکز اسی کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے جب یہ ختم ہو جائیں گا بنیاد ہی ختم ہو جائیں گی جڑی ہی ختم ہو جائیں گی جس کے اندر حیاء ہوگی میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں مطلب یہ ڈسکس میں ہونا چاہیے کہ کیا واقعی میں پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے ایسے کچھ مثالیں آپ کو سماج میں ملتی ہیں کہ جو باپردہ وہ کر کے بھی ہو ہاشم بھائی اتنی مثالیں ہیں اکھٹا کیا جائے تو بہت زیادہ ہو جائیں گی اور یہ ایسی خبریں جب کوئی باپردہ لڑکی کچھ کامیابی حاصل کرتی ہو تو ایک دم ہائلائٹ ہوئی جاتی ہے ہفتے دو ہفتے میں ہم کو ایسی خبریں آتی رہتی ہیں ایک سکول تھا اس میں بچی نے ہر کمپیٹیشن میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور وہ باحجاب اور لڑکی تھی اور اس نے ہر کمپیٹیشن میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور اسی طرح سے بھی امریکہ میں سانسد ایک الہام نام کی لڑکی ہے باحجاب لڑکی ہے صرف لڑکی نہیں مسلم ہیں اور باحجاب لڑکی ہیں وہ امریکہ کے سرکار میں وہ حصے دار ہے وہ نہیں ایسا ہی باتھا ہے تاریخ میں بھی کہ اگر ہم پیچھے جائیں تو کئی ایسی عورتیں مل جائیں گی کئی کیا ساری کی ساری عورتیں باپردہ ہی ہوا کرتی تھی یہ تو ابھی ابھی کلچر عام ہوا ہے ان میں شائرہ بھی تھی ان میں بہادر عورتیں بھی تھی جنگ کی ماہرہ بھی تھی ان میں طبیبہ بھی تھی ڈاکٹر ایٹ بھی تھی اس میں خاص کی سمجھنے کی کیا ہے نا کہ اللہ نے یا اسلام نے ہر ایک کا دائرہ رکھا ہے تو عورتوں کو جو دائرہ رکھا اللہ نے نا وہ گھر میں رکھا یعنی ان کی اکثر جو ذمہ داریاں ہیں جو کام ہیں وہ گھر کے ہیں اور مرد کے باہر کے ہیں تو ایسا نہیں کہ عورت کچھ نہیں کر رہی ہے بھئی بچہ پیدا کرنا یہ بھی بڑا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا یا گھر کے انتظام کو سسٹم کو چلانا یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا کام ہے تو دونوں کا جو ہے نا دائرہ الگ الگ ہے ذمہ داریاں الگ الگ ہیں ہاں اگر کوئی عورت مجبور ہے تو وہ جوب کر سکتی ہے وہ کہیں بھی جا سکتی ہے کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے جب ایک عورت کی ذمہ داری گھر میں باہر نہیں ہے یعنی کمانے کی ذمہ داری تو کمانے کا بوجھ اس پر لادنا کیا اس کے ساتھ احسان کی ذاتی ہے وہی کیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری عورتیں ایک خاتھوی عورت میں آسانی سے رہ سکتی تھی آپ اس کو لمبا لمبا سفر کرائیں ڈیلی جو ہے آفس بھیجیں بوس کی چار باتیں وہ سنیں کام کاج میں مصروف رہے یہ ذاتی اس پر ظلم ہے اس کے ساتھ احسان ہے اسی لئے میں بار بار شیخی بات کہنا چاہتا ہوں جو عورتیں مارچ نکال رہی ہیں کہ عورتوں کو آزاد اپنے حقوق مانگ رہی ہیں ان کو اصل حقوق مانگنا چاہیے کیا حقوق مانگنا چاہیے میں گھر گرانی ہوں گھر میں رہوں گی مجھے کام کرنے باہر نہیں جانا ہے کام کر کے لاؤ اور کماؤ کھلاو مجھے اس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے اپنے حقوق وراثت کے حق جو ان کو اللہ رب العالمین نے دیئے اس حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ میں گھر میں رہوں گی اپنا حصہ لوں گی آپ جا کر کے کماؤ کوئی بھی سماج مرد اور عورت ان دونوں سے چلتا اور دونوں کا جو دائرہ ہے وہ اپنے دائرے میں رہ کر اگر چلیں تو وہ سماج چلے گا اب بھئی ایک عورت ہے اگر وہ باہر کی ذمہ داریاں سمالنے تو کیا مرد گھر کی سمالے گا مرد بچہ پیدا کرے گا یا بچوں کی اس انداز میں تریبیت کر پائے گا جس انداز میں ایک ماچ کرتی ہے اگر وہ عورتیں سماج نہیں پا رہی ہیں ان کو ابھی پرگننٹ عورت ہے وہ بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بچے کا ایک مسئیبت یہ ہے کسی پرگننٹ عورت سے پوچھ کر کے دے وہ کتنا پریشان ہوتی ہے وہ اس حالت میں دوسرا اس پر پریشر یہ ہے کہ ذہنی طور سے جا کر کے کام کرے ہو جا کر کے آفیسز میں بہت جو ہوتے ہیں ان کے باتوں کو سنیں اور سارے انتظامات کرے پھر خرچے کا فکر لے کر کے چلیں گھر سے سماج کے باہر جا کر کے اس کو سبزی لانا ہے یہ کرنا وہ کرنا وہ سب سارے ٹینشن پال کر کے اور پیٹ میں بچے کو بھی پالیں ملکہ انصاف ہے کیا کونسا انصاف ہے اصل میں کیسا دیکھیں گھر میں اگر ضرورت ہے مجبور ہی ہے ٹھیک کہ وہ کمانے جا سکتے یہ جو بعض لڑکی ہے نا جوب کا کیا ہے اصل گھومنے کا اصل میں گھروں سے ملنے کا وہ رنگینیاں دنیا کی یہ اصل چیز ہے یار ان کے سامنے نہیں اس میں ایک چیز میں یہ بھی سمجھتا ہو نا شاہفات بھائی کہ اس میں نا ذہن کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے عورتوں کو ساری چیزیں ایک طرح سے انہوں نے نا عورتوں کا برین واش کیا ہے کیا کہہ کر کے یہ کہہ کر کے کہ اگر تم اپنے شوہر جیسے اگر والی زندہ ہے اور والد کے دور میں آپ جی رہی ہوں آپ صحیح سلامت ہو گئی ہوں کمانے کے لائق ہو گئی ہوں اور اگر آپ پھر بھی بہار جا کر کہ نہیں کماتے اور والد کی کمائی کھاتے ہو تو آپ ان پر بوجھ ہو شوہر اگر گھر میں ہے اور شوہر کے پیسے اگر تم کھاتے ہو تو تم شوہر پر بوجھ ہو اور یہ عورتیں یہ کہتی ہے کہ ہم کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے میں وہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ان کا حق تھا وہ اپنا حق لینے نہیں گئی ان کو یہ کہنا چیئے تھا نہیں یہ تو میرا شوہر ہے اس کا تو حق ہے اور یہ میرا پورا حق ہے اس کے مال پر لہذا میں اس سے لوں گی نہیں انہوں نے کہا کہ یہ بوجھ ہے تو انہوں نے ایک چیز اس سے آپ کو یہ چوہر ہے میں نہیں مانوں گا یہ کہیں گے چوہر ہے میں پھر بھی تھوڑا سوچوں گا یہ کہیں گے چوہر ہے جب ایک سے پانچ لوگ چھے لوگ دس لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ چوہر ہے تو نہیں بھی ہے تب بھی آدمی مان لے گا کہ وہ چوہر ہے تو اسی طرح سے انہوں کا برین واش کیا گیا کہ یہ بوجھ بن رہی ہے سماج میں جو بھی تباہیہ آتی ہے چاہے وہ آج کا سماج ہو یا پچھلا سماج ہو اس میں یہ جو عورت کے ساتھ انصاف والا معاملہ ہے نا اس کو یا تو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تھا حق کو یا بہت زیادہ گھٹا دیا گیا تھا تو یہ سماج کولیپس کا شکار ہوا تباہی کا شکار ہوا چاہے وہ رومن کو دیکھ لیجیے چاہے یونانیوں کو دیکھ لیجیے چاہے آج کے یوروپ اور امریکہ کو دیکھ لیجیے تو آج بھی یہی حال ہے جب عورت کے ساتھ آپ انصاف نہیں رکھیں گے نا اس کو انصاف دے گا کون اسلام اس کو انصاف دے گا اسلام نے اس کا دائرہ سکھایا اس کو ایک جگہ رانی بنایا ہے اور ایک جگہ اس کو ماتحد بنایا ہے وہ رانی ہے اپنے گھر کی وہ اپنا گھر اپنے انداز میں چلائے اپنے بچوں کی تربیت کرے اسلامی لحاظ سے لیکن شوہر کے وہ ماتحد ہے وہ کچھ بھی کام جو کرے گی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کرے ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر ناراض ہو یا اس طرح کے حدود جو دائرے بنائے اسلام نے اس کو کنٹرول کیا ہے اگر ہم اس دائرے سے ہٹ کر کسی بھی دائرے میں جائیں گے چاہے اوپر جائے یا ریچے جائے پورا کا پورا سماج سوسائٹی کو خراب ہونے والی ہے ابھی جو شیف بول رہے تھے نا کہ وہ بوجھ اس کو سمجھنے لگیں بھئی بوجھ سمجھنے والی کونسی بات ہے اللہ رب العالمین نے کتنا فضائل آپ کی ذکر کی ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اپنی ایک بیٹی کو تین کا بھی ذکر رہے دو کا بھی ذکر رہے بڑا کرتا ہے اور کھلا پھلا کر کے شادی بھی آ کرتا ہے اس کے لئے جنت کا وعدہ دیا ہے حدیث ایفر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی چیز جو سب سے اچھا صدقہ ہے کہ تم اپنے حلویال کو خلاتے ہو اور جو اپنی بیوی کے موں میں جو لکمہ رکھتے ہو یعنی اس کو جو کچھ کھلاتے ہو دل کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے پردہ حجاب دل کی پاکیزگی کے لئے چاہے مرد ہو یا عورت ہو ضروری ہے بالکل کہ یہ تمہارے اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے جب دل ہی ناپاک ہو جائیں گے اس طرح سے بے پردگی میں تو پھر آگے آدمی کا کیا ہوگا اگر دل پاک ہے صاف ہے تو وہ چیز محفوظ رہے گی جب یہ چیز کلیر ہے کہ ایک دوسرے کے لئے اٹریکشن ہے تو بے پردگی جب عام ہوگی دونوں ایک ساتھ کام کریں گے تو آئے دن دیکھ کر وہ خوبصورتی ذہن میں پھر آدمی کام نہیں کر پائے گا پھر عشق کا مرض دل میں بیٹھ جائے گا پھر اس کے دل میں اس کے دل میں پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو آدمی زندگی میں ترقی نہیں کر پائے گا وہ کیا کرے گا اپنی بی بی کو چھوڑ کر دوسروں کو دیکھے گا یہ ہو رہا ہے اس کو رکھے گا اس کو رکھے گا تو جب دنیا نے اس بات کو مان لیا کہ اٹریکشن ہے اور مطلب انتہائی گھٹیا جو عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کہیں اور نہیں دے رہا ہے ریپ کیسس کی بات تکر کریں تو دونوں کو دور رکھنا ہے بھائی ہم کو معلوم ہو وائر پکڑوں گا ایک رن لگے گا کوئی پکڑے گا کیا نہیں پکڑے گا تو یہ جب اٹریکشن ہے دنیا نے مانا ہے تو دونوں کو دور رکھا رہے ریپ کیسس کی اگر بات کریں تو تین ملک کا نام لوں گا ساؤت افریقہ میں تقریباً ہر سال پانچ لاک ریپ ہوتے ہیں اور اسی طرح یو ایس میں ہر تیسرے میں سے ایک جو لڑکی ہے وہ ریپ کا شکار ہے اور اسی طرح سے سویڈن کے اندر ہر چوتھے میں سے ایک لڑکی ریپ کا شکار ہے چوکلیٹ ایک چوکلیٹ ایک دو لولیپاپ آپ رکھ دو تو کس لولیپاپ پر مکھی بیٹھے گی جس پر پلاسٹک نہ چڑی ہو ورنہ دوسرا لڑکا تو محفوظ رہے گا اٹرکشن جو ہو رہا ہے ظاہر ہے ساتھ میں ہمیشہ رہیں گے لوگ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ ہوگا یا تو دونوں پیار کرنے لگیں گے اور زندگی اسی میں گزاریں گے یا یہ اگر وہ لڑکی تیار نہیں بھی ہوتی تو یہ چھڑے گا یہ پریشان کرے گا اس کو زیادتی کرے گا دونوں میں سے اور کیا ہو سکتا ہے اٹرکشن اگر ہے اور واقعی دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں تو یا تو یہ کہنی پائے گا تو وہ دلی دلی میں گھولے گا پیچھے پڑا رہے گا تو اس کی ترقی اپنی رکے گی کیونکہ جہاں اس کو فوکس کرنا تھا وہاں فوکس نہیں کر پا رہا ہے فوکس اس کے پیچھے کر رہا ہے ہے نا وقت ضائع ہو رہا ہے تو ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں بے ہی جاوی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں سیدھا سیدھا اب دیکھیں کتنے نوجوان اس عمر میں ان کو کچھ کرنا چاہیے اولے کے گھوم رہے ہیں اس کو آج کیا یہاں پر باقاعدہ ایک جو ظاہری پردہ ہے اس کی بات چل لئے لیکن اسلام کی تعلیم دیئے کتنی اچھی ہے اس میں صرف عورت کو مخاطب نہیں کیا ہے بلکہ جب یہ والی آیت ہوئی کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اس میں سب سے پہلا حکم مردوں کو ہے قل للمؤمنین یغضو من ابساری محفظو من فروجی جو عورتیں کے بات بولتی ہیں کہ مردوں کو مطلب پردہ کرنا چاہیے یہاں اس آیت سے قرآن خود کرایا ہے کہ مردوں کو اللہ نے پہلے حکم دیا کہ مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں دیکھو نگاہ کا تعلق شرمگاہ سے کیا ہے یہی تعلق ہے نا کہ دیکھیں گے اٹریکشن بڑھے گا میں ایک شیر وہ عربی زبان کا ہے نظر ہوگی سلام ہوگا باتیں ہوگی پھر ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی پھر اس کے بعد جو ہونا ہوگا وہ ہوتا رہے گا لیکن یہاں پر دیکھیں قرآن نے کہا کہ نظر کی حفاظت کرو تاکہ تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ دوسرا حکم جو دیا عورتوں کو دیا کہ عورتیں بھی اسی طرح سے حفاظت کریں لیکن عورتوں کے لئے ایڈیشنل چیز ایک کپڑے کا پردہ بھی ہے کیونکہ اس میں کیا اٹریکشن کی چیز اس کو چھپانا بھی ضروری ہے لیکن مردوں کو اس سے پہلے حکم دے دیا گیا کہ اس کو نظر کی حفاظت کرنی ہے تو پردہ ایک یہ جو ہے مان لیجئے اگر ہم ہجاب بولتے نا تو ہجاب یہ نہ سمجھے جا ایک پردے کی چیز ہے بلکہ ہجاب ایک بہت باریک سی چیز ہے بلکہ کہہ لیجئے کہ حیاء کی چادر حیاء کی چادر جو ہوتی ہے وہ ہجاب ہوتی ہے جو دل میں بھی ہوتی ہے جو ظاہر بھی پارا جاتا ہے تاکہ انسان صرف جسمانی طور پر کسی کو اصول نہ کرے بلکہ نظر سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرے کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ زنہ نظر بھی کرتی ہے ہاتھ بھی کرتے ہیں پاؤں بھی کرتے ہیں اگر دیکھ رہا ہے انسان کسی گل چیز کو ہاتھ کا زنہ اس کا دیکھنا ہے اور دل کا زنہ اس کا تمنہ کرنا ہے ملکہ اس کو سوچنا ہے ہاتھ کا زنہ پکڑنا ہے قدم کا زنہ اس کی طرف احریت اسلامیہ کی خصوصیت یہ یہ نا کہ وہ سیدھا جڑ پہ حملہ کرتی ہے وہ اسی کو ختم کرتی ہے تاکہ بات آگئی بڑینا اب یہ دیکھیں آپ وہ عورتیں جو نکاح سے مایوس ہو چکی ہے اللہ تی لا یرجونا نکاحا وہ عورتیں جو نکاح کی امیدی نہیں لگتی ہے یعنی اتنی بوڑی ہو گئی ہے کہ اب ساری خواہشات ختم ہو گئی ہے ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ بھئی تم رہ سکتی ہو بغیر پردے کے لیے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے آگے کہا وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا کہ اگر تم ہاں غر تم اس میں بھی پاک دامنی اختیار کرتی ہو تو بہتر ہو یعنی وہ جو ذرا سا بھی شبات آنا اس کے بھی ختم کرتی ہے آپ دیکھیں نا کہ جو یہ پردے کو جو اتارا جا رہا ہے کیا یہ ذاتی ہے یہ ظلم ہے یہ مطلب الجن کی چیز ہے اس طرح کی چیزیں بول کر ان پردوں کو اتارا جاتا ہے حالانکہ اسلام نے جو پردے رکھا کیوں رکھا اللہ نے خود کہا یہ اس لیے ہے نا تاکہ تم کو پریشان نہ کیا جائے پہچان لیا جائے ہاں پہچان نہیں ہاں مطلب باپردہ بھئی یہ اس لیے ہے تاکہ تم کو ستایا نہ جائے تم کو چھیڑا نہ جائے تو یہ تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے ہے یہ تو اللہ نے کہا تو یہ چیز نہیں دکھائی جاتی یہ کیا دکھائی جاتا ہے پردہ دیکھیں حضرت عمر چاہتے تھے کیوں کہ مدینہ میں کیا ہو رہا تھا بہت سارے لوگ ایسے تھے جو چھپ کر کے جب عورتیں جاتی تھی تو ان میں سوی باندیا اور غلام ہوتی تھی ان کو چھیڑا کرتے تھے اور اسی چکر میں جو آزاد عورتیں ہوتی تھی وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتی تھی حضرت عمر چاہتے تھے کچھ ایسا نظام ہو جس سے آزاد اور باندھی میں فرق ہو سکے وہ چاہتے تھے ہجاب آ جائے اگر باہر ایک لڑکی نکلتی ہے اس کے چال چیلنج سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ آوٹ لائن کی لڑکی ہے تو اس پہ لوگ کمنٹ پاس کرتے ہیں کچھ بھی بولتے ہیں لک دے رہی ہے لک دے رہی ہے کچھ لڑکیاں کیسے جو بہایا ہوتی ہے ان کا انداز ان کا اپنا جو اسٹائل ہوتا ہے اس پہ اگر کمنٹ پاس کریں گے تو کچھ برا ہوگا یہاں پھر ایک اور ترن لینا چاہوں گا کہ مطلب آج جو ہمارے سماج میں پردہ دیکھا جاتا ہے جو برکہ اور یا نکاب جو دیکھا جاتا ہے ہجاب دیکھا جاتا ہے کیا واقعی یہی ہجاب اور نکاب ہونا چاہیے اسلام میں ہجاب شہر کسی کی طرح ہجاب دیکھے ہجاب کی جو تاریف یا ہجاب کا بارے میں جو بتایا گیا ہے جو ہمارے ایمہ اسلام نے بتایا وہ ہجاب اس طرح اس قدر سخت ہجاب تھا کہ عورت مکمل طور سے ایک تو ڈھکے اپنے آپ کو پھر آنکھ بھی ایک آنکھ کھولے وہ بھی بائیں آنکھ بائیں آنکھ کھول کر کے دیکھے جو بھی اس کو راستہ وغیرہ دیکھنا ہے باقی اپنے پورے کے پورے جسم کو اس کو ڈھکنا ہے اور آج آج کا جو برخہ برخہ کی میں بات کروں تو وہ تو مطلب سخت اور جو چست لباس ہوتے ہیں نا عورتوں جو بے پردہ ہو کر کھومتے ان سے زیادہ خطرنا گئے عورتیں مجھے نظر آتی وجہ کیا ہے معلوم ہے وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عورت جو بے پردہ ہے آدمی اس کو سامنے سے دیکھ لے رہا ہے تو اس سے معاملہ نہیں ہے رہا وہ عورت جو با پردہ ہے جو با پردہ ہے برخہ پہنی ہوئی ہے اور ایسا برخہ پہنی ہوئی کہ جسم کا ہر عدو نظر آ رہا ہے تو اس میں آدمی کی تجسس بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسی ہے کہ اس کو دیکھیں کسی طرح آج کے برخے پر بھی برخہ پہنانے کی ضرورت ہے برخے کو برخے کی ضرورت ہے ایک شیر تھا مجھے یاد نہیں ہے کہ آج کا برخہ دیکھو برخے کا جنازہ دیکھو اس طرح کے کچھ الفاظ ہے اس شیر میں اکبر الہبادی اس میں شیک نا برخے کا جنازہ ہے جب برخہ ہوتا ہے اس میں بھی عیمہ اسلام نے بلکہ اسلام ہی کہہ رہیجے برخہ کالا ہو تاکہ اس میں اٹریکشن والی جو بات ہے فیل والی جو بات ہے وہ پیدا نہ ہو اس قدر خیال لگا ہے میں بات پوری کر رہا تھا اسلام نے اس قدر خیال لگا ہے کہ برخے میں بھی عورت اس طرح دکھائی دے کہ ایک آنکھ کھولی ہو اور برخہ کالا ہو تاکہ مرد اس کی طرف اٹریک نہ ہو کہیں پر میں نے واقعہ کو پڑھا تھا کہ ایک آدمی ایک برخہ والی عورت کا پیچھا پیچھا کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا بہت دور جب وہ عورت سمجھ گئے کہ شاید میرا پیچھا کر رہا ہے اس نے برخہ اتار کر کے رکھا تو وہ آدمی واپس ہی آ گیا کیوں پتا ہے بوڑی عورت تھی جو بچاری پردہ کر کے جا رہے تو اس کو وہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹا تھا لیکن آج ہمارے سماج میں عورتیں جو ہیں وہ کیا پردہ تو کرتی ہیں میں مانتا ہوں پردہ کرتی لیکن ان کی آنکھیں دیکھ لو کیا آنکھ اور یہ آئی لائنر جو لگاتے ہیں پورا جو بہت ساری طورتیں لینس وغیرہ لگا کر شاہر آنکھ میں دھوگی اس کو پردہ بول سکتے ہیں پردہ مطلب جو خوبصورتی ہے جو لچک ہے اس کو چھپانے کے لیے تو پردہ یہ ڈھاپنے کے لیے لیکن کچھ بچیاں یا عورتیں جو پردہ کرتی ہیں تو واقعی وہ پردے میں اور خوبصورت لگتی ہیں حالانکھ اتنی خوبصورت وہ ہوتی نہیں کیونکہ انہوں نے پردہ ہی ایسا کیا ہے یا ایسے پردوں کا احتمام کیا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں وہ تو ان کے پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے فیشن بن گیا ہے اس پر تجسس ہو جاتا ہے آدمی جو چھوڑنے والا وہ پیچھے لگ جاتا ہے اس کے پر بھی پردہ چڑھانے کی ایک ضرورت ہے جو سماج کو صحیح علم دینے کی ضرورت ہے آج بھی جو بے پردگی کے اسباب میں سے ایک سبب میں یہ ذکر کر سکتا ہوں کہ ان کو صحیح سے پردے کا جو علم ہونا چاہی وہی نہیں ہے اصل میں ورنہ یہ بے پردگی اور یہ بے آئی نہیں عام ہوتی لیکن اس میں میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ تمام عورتوں ہم نہیں کہہ رہے ہیں جو باپردہ ہوتی ہیں اور اس طرح سے ہوتی ہیں الحمدللہ کہ بہت ساری عورتیں پردہ کرتی ہیں اور پروپر طریقے سے پردہ کرتی ہیں جو اسلام نے گائیڈ لائنز دی ہیں اس اعتبار سے پردہ کرتی ہیں ہم ان عورتوں کے بات بات کر رہے ہیں جو عورتیں اپنے آپ کو باپردہ بھی سمجھنا چاہتی ہیں اور موڈن بھی سمجھنا چاہتی ہیں وہ اس طرح ہوا اٹھائے جاتا ہے ایک تو چہرے کے پردے کو لے کر خود پردے کو لے کر جو بات کی جاتی کہ اسلام نے پردے کا حکم ایسا نہیں دیا کی ضروری ہے یا چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا تو اسلام نے اس سے پہلے کی تعلیم دی ہے اس پر انسان گور کر لے اسلام نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا عورت اور مرد کو ایک ساتھ خلوت میں یعنی اکیلے میں نہ ہو یہ حکم دیا یہ بتایا کہ اگر عورت نکلتی ہے تو اس کی پیچھے شیطان ہوتا ہے یہ بھی بتایا کہ اگر عورت خوشبور لگا کر نکلتی وہ زانیہ زینہ کی دعوت دے رہی یہ ساری چیزیں اگر آپ جوڑ کر کے دیکھیں تو ایک انسان جو اقل مند ہوگا وہ بالکل نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں پردہ نہیں اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں جب اتنی باریک باریک چیزوں پر اسلام زور دے رہا ہے اتنی باریک باریک چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے یہ چیز حفاظت کے لیے ہے اتنی باریک چیزوں پر اسلام زور دے رہا ہے تو پردہ پر زور نہیں دے گا ایک منٹ آپ لوگوں سے صرف ایک ایک منٹ میں لوں گا یہاں پر کہ بہت کم میرے پاس صرف دو منٹ دو منٹ کے اندر اندر منٹ بھی نہیں دے رہا آپ کو کچھ جملے ایک جملے میں بس میں یہ کہوں گا کہ دیوس نہ بنے دیوس نہ بنے یعنی اپنے گھر کا ماحول ایسا نہ بنے اس میں کوئی بھی آ رہا ہے کوئی بھی جا رہا ہے آپ کی بیٹی آپ کی بیوی یا آپ کے بہن بیٹیا جو بھی ہیں وہ جا رہی ہیں تو بے پردہ ہو کر کے جا رہی ہیں باقیدہ پورا فیشن کر کے جا رہی ہیں دعوت زنہ دیتے ہو جا رہی ہیں دعوت نکاح کے بجائے دعوت نکاح میں جاتے لیکن دعوت زنہ دیتے ہو جاتی تو ایسا نہ بنے دیوس نہ بنے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے ذمہ داری کو اتنا کہوں گا کہ ہماری یہ باتیں سب باتوں تک نہ رہیں میرے خال سے بہت ساری باتیں ہو گئی کوئی خاص پیغام کی ضرورت نہیں بس پیغام یہی ہے کہ جو بھی باتیں ہوئیں ان کو سیریس لیا جائے میں دیکھیں میں اس معاملے میں یہی کہوں گا کہ والدین انہیں بچوں پر نظر رکھیں اور خود بچپن ہی سے ان کو اچھی تربیت کریں اور اس طرح کریں کہ بچپن ہی سے چھوٹے کپڑے بلکل ہی نہ پینائیں جو مکمل ایک مسلم عورت کا لباس ہوتا ہے جو ہجاب کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی لباس ان کو پہنایا کریں اگر بچوں کو پہنائیں گے تو آگے چل کر یہ ساری چیزیں بڑوں میں بھی آئے گی ہجاب کا ہمیں پتہ نہیں کس کس سے ہجاب کرنا ہے کوئی انسان اگر یہ کہے دے کہ آپ کو اپنی بھابی سے پردہ کرنا ہے وہ تاججم میں آ جائے گا آپ کو اپنی چچیری بہن سے پردہ کرنا ہے مامی کی لڑکی سے پردہ کرنا ہے وہ تاججم میں آ جائیں گے کہ ان سے بھی پردہ ہے کیا چاچی سے پردہ ہے کیا مامی سے پردہ ہے کیا حالانکہ ان سے پردہ ہے لیکن سمال نہیں سمجھتا ہے پردے کی تعلیم میں یہ ان لوگوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ کن لوگوں سے پردہ ہمیں کرنا ہے کن لوگوں سے مکمل پردہ ہے میں صرف آخری بات یہ کروں گا اور اپنے پرگرام کو ختم کروں گا میں کہ ہم لوگوں کو دوسرے کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے دوسرے کلچر سے مرعوب ہونے کے بجائے اپنے کلچر پر فخر کرنا چاہیے مطلب فخر یہ کہ دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ حمدللہ اللہ نے ہمیں جو اسلام دل میں بھی اور بظاہر عمل بھی کرنا چاہیے ہم اپنے پرگرام کو یہی پر ختم کریں گے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جزاکاللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں